ہوتا کیا ہے لوگ ایک بار کسی سیچویشن میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اب اس حال میں اس سیچویشن میں جب اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اللہ جانتا ہے اور یا تو اللہ وہ چیز کو دے دے گا یا تو کوئی تکلیف اس برابر آنے والی تھی وہ اللہ روک دے گا اب یہ انسان دعا کر رہا ہے اللہ مجھے دس ہزار روپیوں کی بہت سکت ضرورت ہے اللہ میم مدد کر دے اللہ جانتا ہے کہ یہ دس ہزار اسے دینے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف جو آنے والی تھی اس کے واس اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اپاہی جھوکے زندگی گزارنے والا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ایکسیڈنٹ اس کا روپ دیا اسے دس ہزار نہیں دیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایکسیڈنٹ اس کا روپ دیا کوئی پرابلم بہت بڑا اس کا بزنس کا بڑا لوس ہونے والا تھا وہ لوس اللہ تعالیٰ نے روک دیا اللہ جانتا ہے کہ اچھا ہے اس کے لئے اب یہاں وہ دس ہزار تو نہیں ملے تو شیطان کہتا ہے دیکھو تم نے دعا کی کتنے اخلاس سے تم نے پکارا اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں دیا اب یہ چیز جب ایک بار ذہن میں آتی ہے بار بار ایسی جب خیالات ذہن میں آتے ہیں پھر لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اپنے لئے وہ داستہ کٹ کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے وہ اکیلے زندگی گزارنی پڑتی ہے ان کو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر ہوتی ہے تو میرے بھائیوں میں بہنیں ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں دیکھیں یہ کیا ہے توقل ہے اللہ پر بھروسہ کریں جو اللہ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے اب ہم بتائیں گے اللہ کو کہ اللہ تُنہیں اچھا نہیں کیا ہم بتائیں گے ہم ہماری کیا معاملہ ہے کچھ ایک چیز ہو جاتی ہے بلتا ہے یہ تو بہت برا ہوا پھر پتا چلتا ہے کہ نہیں کچھ اور ہو گیا بولے نہیں وہ تو اچھا ہوا تھا کسی کا جوب چھوٹ گیا بولے بہت برا ہوا میرے ساتھ میرا جوب چھوٹ گیا پھر اس سے اچھا جوب مل گیا بولے بہت اچھا ہوا وہ جوب چھوٹ گیا تھا تو ہم تو انسان ہیں ہمارا ہر گھنٹے میں خیال بدل سکتا ہے تو ہم اپنے خیالات کو فائنل جج بنائیں گے کہ اچھا ہوا یا برا ہوا یا اللہ نے جو کیا اچھا ہی کیا اللہ پہ بھروسہ کرو تم نے دعا کی عبادہ ہے اللہ کی طرف سے عجر ملا اللہ کی مدد ملی ہو یقیناً اس میں ہم دیتا ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے یا تو وہ چیز دے دیتا ہے یا تو وہ چیز کوئی پریشانی کو روک دیتا ہے